کرکٹ سے جڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ آئی فی فی رینکنگ اور آنے والی سریز کی شیڈیول سے باخبر رہنے کے لیے سبکرائب کریں پی ٹی وی سپورٹس ورلڈ کو اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے پاکستان سپر لیگ 2019 پلی آف میچوں کے لیے کوالفائے کرنے والی ٹیموں کا فیصلہ ہو گیا پاکستان سپر لیگ کے پلی آف میچ کن ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور الیمنیٹر میچ کن ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اسی پہ بات کریں گے تمام ٹیموں کے پوائنٹ سٹیبل اور رن ریٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اگر ہم پاکستان سپر لیگ کے پلی آف میچز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کی ٹیم حتمی طور پر پلی آف میچ کے لیے کوالفائے کر چکی ہے جو پہلی اور دوسری پوزیشن کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے لیکن پلی آف کی دوسری ٹیم کون سی ہوگی اس کا فیصلہ کراچی کینگز اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلے سے ہوگا اگر یہ مقابلہ پشاور ظلمی کی ٹیم جیت جائے یا سنسنی خیز مقابلہ ہار جائے تو پشاور ظلمی کوئٹا گلیڈیٹر کے مدے مقابلہ آئے گی اگر کراچی کینگز مقابلہ بڑے مارجن سے جیت جائے تو اس مقابلے میں کراچی کینگز کی ٹیم کوئٹا گلیڈیٹر کے مدے مقابلہ آسکتی ہے اگر ہم دوسرے مقابلے کے والے سے بات کریں اور اس مقابلے کو دیکھیں کہ دوسرا مقابلہ جو کہ الیمنیٹر ہوگا وہ کن دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا تو یاد رہے کہ اسلام آباد یونیٹڈ کی ٹیم اس کے لئے کن پرم ہے اسلام آباد یونیٹڈ کی ٹیم الیمنیٹر کھیلے گی دوسری ٹیم کا فیضلہ کراچی کینگز اور پشاور ظلمی کے مقابلے سے ہی ہوگا جو ٹیم اس مقابلے کی فاتح ہوگی یعنی اگر پشاور ظلمی کی ٹیم جو مقابلہ جیت جائے تو بھی وہ کولیفائے کر جائے گی اگر وہ سنسنی خیز آر جائے تو بھی وہ پہلے مرلے کے لیے یعنی پہلے مقابلے کے لیے جائے گی اگر اس مقابلے کو کراچی کینگز بڑے مارجن سے جیتی ہے تو اسی صورت میں اسلام آباد یونیٹڈ سے پشاور ظلمی کا مقابلہ ہوگا اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی طرف جائیں تو ملتان سلطان کی ٹیم آخری نمبر پر موجود ہے نو میں سے صرف دو مقابلے جیتے چار پوائنٹس ہیں لاہور کلندر کی ٹیم نو میں سے تین مقابلے جیت کر چھے پوائنٹس منا رکھے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں ٹورنمنٹس آؤٹ چکی ہیں آج ان ٹیموں کے درمیان ایک رسمی کروائی کے طور پر ایک مقابلہ کھیلا جائے گا اگر ہم فینل فور ٹیموں کی بات کریں تو کراچی کینگز کی ٹیم اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہے نو میں سے پانچ مقابلے جیتے چارہ دس پوائنٹس ہیں اور کراچی کا جو نیٹ ران ریٹ ہے وہ خاصہ خراب ہے اور ان کا نیٹ ران ریٹ مائنس زیرو پوائنٹ چار سفر ہے اگر کراچی کینگز کو ٹاپ ٹو میں آنا ہے تو اسے پشاور ظلمی کی ٹیم کو ایک بڑے مرجان سے شکاست دینی ہوگی اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد یونیٹڈ نے دس میں سے پانچ مقابلے جیتے چارہ رہے دس پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ ران ریٹ زیرو پوائنٹ ایک تین ہے اگر ہم پشاور ظلمی کی بات کریں تو پشاور ظلمی کی ٹیم نے نو میں سے چھ مقابلے جیتے تین آرے بارہ پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ ران ریٹ سب ٹیم اسے اگر ہم پر زیرو اشاریہ پانچ ساتھ ہے کوئٹا کے لیڈیائٹر نے دس میں سے سات مقابلے جیتے تین آرے چودہ پوائنٹس ہیں اور ان کا نیٹ ران ریٹ زیرو پوائنٹ تین آٹھ ہے کوئٹا کے لیڈیائٹر کی ٹیم اسے ٹورنمنٹ کی تمام ٹیموں کو لیڈ کر رہی ہے امید کرتے ہیں کہ تمام مقابلے شہندار ہوں گے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپس ہی ہوگی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہی ہوگی تینکس پر واشنگ ایوری ون ای لیو پاکستان